اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل بانس روڈ کے رومیا جولیٹ فرہات اور فیا کی دوریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں فرہات آج کل اپنی ہی مجبوریوں میں ہے ماں کہتی ہے میرے پاس رہو کیونکہ میرا اکلوتا بیٹا ہے ایک ہی ایک بیٹا ہے اگر وہ بھی چلا گیا تو میں کس کے سہارے رہوں گی یہاں پر بہن گھر چلی تو جاتی ہے لیکن وہی شوہر کا تشدد اس پر ہوتا رہتا ہے اور وہ اسی بات پر بزید ہے کہ پکوان بکے لیکن کرن ایسا نہیں چاہتی کہ پکوان بکے اسی لئے تو فرہات سے کہتی ہے کہ تم پکوان سمالو فرہات بھی کہہ دیتا ہے کہ تمہارا شوہر اتنا اچھا ہے بقول تمہارے کیا وہ پکوان نہیں سمال سکتا اب کیا بتائے کرن ان کو کہ وہ بلکل بھی ایسا نہیں کرے گا وہ تو چاہتا ہے کہ پکوان بک جائے فیا جو کہ کافی دیر شکو پپا کے گھر رہی آخر ایک نہ ایک دن تو گھر لوٹنا ہی ہے تو گھر واپس لوٹ آتی ہے اور یہاں پر اپنی محلے والی آنٹی کو یہی کہتی ہے کہ فرہات ایسا بلکل نہیں تھا پتہ نہیں اب کیا ہوا اتنا بدل گیا کہ اس نے تو میری فکر کرنا ہی چھوڑ دی لیکن فرہات کی بھی تو اپنی مجبوریاں ہیں نا ایک طرف ماں ہیں اور ایک طرف بیوی ماں بیوی کو رکھنا نہیں چاہتی اور بیوی الادہ رہتی ہے تو کیا کرے ادھر رہے یا ادھر بس اسی پریشانی میں جوب بھی چھوڑ دی اب نہ ادھر کا رہ گیا نہ ادھر کا رہ گیا اب آخر کر اسے اپنے باپ کا پکوان ہی سمحلنا پڑے گا ماں بھی تو یہاں ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے کہ پکوان ہی سمحلو اور شکو پپا کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ یاکوب کا جانچانہ فرہات اور فیا کے زندگی میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا